بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام پہنچے اس تحریر میں کچھ الفاظ بہت کڑوے ہیں ہو سکتا ہے کسی کو برے لگیں تو پلیز معاف کیجئے گا مگر حقیقت ہیں حسین شہید سہروردی پاکستان کے ایک مختصر عرصے تک وزیر آزم رہے کو کہ اس وقت کے صدر پاکستان ان کے سخت خلاف تھے لیکن صدر کو یہ کڑوی گولی نکلنی پڑی بیگم شہیستہ اکرام سہروردی حسین شہید سہروردی کی سوانے عمری میں رکم تراث ہیں کہ چودری محمد علی کی وزارت کی خاتمے کے بعد صدر کو مجبور کیا گیا کہ وہ شہید بھائی کو وزیر آزم کی حسیت سے قبول کریں گو کہ اس سے قبل صدر اس بات کا اظہار کر چکے تھے کہ ایسا صرف ان کی لاش پر ہی ممکن ہے لیکن حالات نے انہیں اپنا ارادہ بدلنے پر مجبور کر دیا شہیستہ اکرام سہروردی نے اپنی کتاب میں سہروردی صاحب کی زادی اور سیاسی زندگی کے بارے میں ایسے بے شمار انکشافات کیے ہیں جو جن سے تقسیم ہند پاکستان کے سیاسی میدان میں اکھاڑ پچھاڑ اور انتقامی کاروائیوں سے آگاہیا ہوتی ہے بیگم شہیستہ کی بات یقیناً درست ہوگی لیکن وزیر آزم بننے کے بعد سہروردی شہید اور سکندر مرزا کے تعلقات کتنے خوشگوار ہو گئے تھے اسکندازہ نعیم احمد خان محمد عدریس اور عبدالستار کی یاداشتوں پر مرتب کتاب پاکستان کے پہلے سطح سات وزرائے آزم کے صفحہ نمبر 83 اور 84 پر تحریر قسمتن سے ہوتا ہے سہروردی صاحب کو کھلانے پلانے کے بہت شوقین تھے ان کے دور میں وزیر آزم ہاؤس میں بہت زیادہ عورتیں دعوتیں ہوتی تھیں ان دعوتوں میں اقصر 1.500-200 کے قریب لوگ شامل ہوتے تھے ان پارٹیوں میں شراب بے دریغ استعمال کی جاتی تھی لیکن سہروردی صاحب جب تک وزیر آزم کے حسیہ سے وزیر آزم ہاؤس میں رہے انہوں نے شراب نہیں پی سنا تھا کہ وہ بہت شراب پیتے تھے لیکن کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکنوں کے مشوئے پر شراب پینا بند کر دی تھی سہروردی صاحب اکثر بیگم اسکندر مرزا کے ساتھ دانس کرتے تھے یہ باز سمجھ سے بالا تر ہے کہ اتنے اچھے اور دوستانہ تعلقات ہونے کے باوجود اسکندر مرزا نے سہروردی صاحب کو استیفہ دینے پر مجبور کیوں کیا ان کے دوستانہ تعلقات کی وسط کے بارے میں کتاب کے مرتبین مزید لکھتے ہیں کہ مجید چپڑا سی نے بتایا کہ ایک رات تو یہ رنگ جمع کے ناشتے ناشتے رات کے دو بج گئے شراب کے دور پر دور چلتے رہے اسکندر مرزا اپنے گاڑی میں بیٹھ کر گورنر ہاؤس چلے گیا دوسرے مہمان بھی چلے گیا سہروردی صاحب اپنے کمرے میں جا چکے تھے مجید چپڑا سی نے حال سے متصل کمرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو معلوم ہوا ایک اور انصوفے پر بے ہوش پڑی ہے وہ شراب کے نشے میں اس قدر دھو تھی کہ اسے اپنے کپڑوں کا ہوش بھی نہیں تھا مجید چپڑا سی آگے گیا تو پہچان گیا کہ یہ اسکندر مرزا کی بیگم ہے اس نے سہروردی صاحب کو جا کر اطلاع دی کہ حضور بیگم اسکندر مرزا تو یہی رہ گئی ہے سہروردی صاحب آئے بیگم موصوف کے کپڑے درست کیے اور کسی طرح گسیٹ کے گاڑی تک لے آئے سہروردی صاحب خود گاڑی چلا کر بیگم اسکندر مرزا کو گورنر ہاؤس چھوڑ آئے حسین صحیح سہروردی ایک بڑے سیاستدان تھے جناس صاحب خود چاہتے تھے کہ وہ مسلم لیگ میں شامل ہوں اور مشترکہ ہندوستان کے صوبے بنگال میں مسلم لیگ کی قیادت سنبھالیں وہ جناس صاحب کی توقعات پر پورے اترے سیاسی میدان میں مصروفیات کے ساتھ وہ ایک خوش مزاج اور بزرلہ سنج انسان بھی تھے مشترکہ ہندوستان اور بعد ازاں پاکستان کے معروف فلمی سٹار کمال نے اپنی سوان عمری داستان کمال میں لکھا ہے کہ کراچی میں پہلے اور شاید آخری صدارتی اوارڈ کا اعلان ہوا کراچی اسٹیشن پر بھی ہمارا زبردست استقبال ہوا ہم سب لوگ میٹروپول ہوتل میں ٹھہرائے گئے اگلے روز سب کو ایوان سزر میں بلا لیا گیا اس وقت کے وزیراعظم سہروردی مروم نے فلم والوں سے بہت اچھی طرح ملاقات کی انہیں فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا انہوں نے خود اپنے کیمرے سے فلم اسٹارز کی تصویریں بنائی حسین شہید سہروردی ایک انتہائی قابل وکیل تھے مقدمات کے دوران وہ صرف دلائل سے ہی کام نہیں لیتے تھے بلکہ اشعار سے بھی کام لیتے تھے ایسا ایک واقعہ اس وقت پیش آیا جب ان کے خلاف اپیٹو کے تاہت قیم کے جانے والے ایک مقدمے میں وہ اپنی پیروی خود کر رہے تھے شہیستہ و سہروردی اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ عدالتوں میں ان کی کارکردگی مسالی ہوتی تھی جن مقدمات کی سماد میں وہ پیش ہوتے تھے لوگ عموماً ان کے دلائل سننے کے لیے عدالت آتے تھے ایسا ہی ایک واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ اپنے خلاف اپیٹو کے تاہت مقدمے کی پیروی کر رہے تھے وکیل استغاسہ چودر نظیر احمد وقت بے وقت اور بلا وجہ انہیں پریشان کر رہے تھے سہروردی ان کی ان حرکتوں کو نظر انداز کر رہے تھے ایک موقع پر اچانک انہوں نے کہا ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کے تُو کیا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کے تُو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے اگر ویڈیو اچھے لگئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا نیکس ویڈ تک اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ